میں آج کل اپنے کلیات چھپا رہی ہوں پچھلے دو سال بہت ہی مصروف رہی کیونکہ کلیات کو اکھٹا کرنا آسان کام نہیں تھا میں گیارہ سال کی عمر سے لکھ رہی ہوں تو گیارہ سال میں نے بہت زمانہ تو انڈیا میں کٹا وہاں کے رسالوں میں لکھتی رہی اب وہاں کے رسالوں سے واپس منگوانا بڑا مشکل تھا کئی دفعہ انڈیا گئی اور کئی لوگوں سے ملی کئی چیزیں کھٹی ہی ہوئیں پھر بھی کئی رہ گئی تھیں پھر پاکستان میں تمام رسالوں میں لکھتی رہی مگر رسالے میں نے حفاظت سے رکھے نہیں تھے ادھر ادھر پھیک دیئے تھے اب ان تمام چیزوں کو کھٹا کرنا پڑا اکھیٹا کر کے جب شائع کرانے لگی تو مجھے اس بات کا افسوس ہوا کہ بہت سے چیزیں رہ گئی ہیں میں گیارہ سال کی عمر سے پہلے سے لکھنے لگی تھی جبکہ مجھے لکھنا بھی نہیں آتا تھا تو میں اپنے اسکول کی بڑی لڑکیوں سے ڈکٹیٹ کر کے کہانیاں لکھواتی تھی اگرچہ کہ وہ بیمانی کہانیاں تھیں رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ جیو جیو میری عمر بڑھتی گئی میں کہانیاں لکھنے میں مجبور ہو گئی ایک تو اسکول کا کام دوسرے کہانیاں لکھنے کا اس خدر شوق تھا کہ بغیر اس کے میں سو نہیں سکتی تھی لہذا اب یہ ہے کہ میں نے اپنی بہت سے چیزیں اکھٹی کر لی ہیں اور ان کو میں کلیات کے طور پر چھپا رہی ہوں اور وہ بہت موٹی کتاب تھی ایک ساتھ شایہ ہونا مشکل تھا اس لیے دو 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 کر کے چھپ رہی ہیں اب آخری کتاب جو آئی ہے وہ میری پانچویں کتاب ہے اس کا نام ہے کالی حویلی موسیقی